بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان کو یہ سامان کس کی طرف سے مل رہا ہے کیونکہ رات کی تاریخی میں ایک اجنبی شخص انہیں یہ اشیاء فراہم کرتا تھا لیکن جب امام سجاد علیہ السلام نے شہادت پائی تو وہ اجنبی پھر ان غریبوں کے پاس کبھی نہیں آیا تو مدینہ منورہ کے وہ فقرہ سمجھ گئے کہ وہ اجنبی شخص امام سجاد ہی تھے زہری اس زمانے کا ایک مشہور شخص تھا وہ کہتا ہے کہ ایک دفعہ برسات کی تھنڈی اور تاریخ رات میں میں نے امام سجاد علیہ السلام کو دیکھا کہ آٹے کا ایک بڑا تھیلہ کندھوں پر اٹھائے ہوئے تھے میں نے پوچھا آپ نے کندھوں پر کیا اٹھایا ہوا ہے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ایک سفر پر جانا ہے اور یہ اسی سفر کا زادہ راہ ہے تو میں نے عرض کیا کہ میرا غلام یہاں ہے وہ لے جائے گا آپ زہمت نہ فرمائیں تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں میں خود لے جا رہا ہوں میں نے کہا کہ مجھے دے دیں میں لے جاؤں گا اگر میں اس بوجھ کو اٹھاؤں گا تو گویا میں نے آپ کا احترام قائم رکھا تو امام علیہ السلام نے فرمایا لیکن اپنے بوجھ کو خود اٹھانی کی صورت میں اپنے آپ کو اس سے بھی بڑے مقام پر پاتا ہوں کیونکہ یہ بوجھ میرے سفر میں میری نجات کا باعث ہے میں اپنے اس سفر کی نیکی میں کسی دوسرے کو شامل کروں یہ ممکن نہیں تمہیں خدا کا واسطہ ہے مجھے اکیلے ہی جانے دو یہ کہہ کر امام سجاد روانہ ہو گئے چند روز کے بعد میں نے دیکھا کہ امام علیہ السلام سفر پر نہیں گئے تو میں نے آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ تو اس دن فرما رہے تھے کہ مجھے سفر در پیش ہے مگر آپ گئے تو نہیں تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اے زہری سفر سے میرے مراد وہ سفر نہیں تھا جسے تم نے سمجھا کہ دنیاوی سفر ہوگا مگر میرا سفر سے مراد موت کا سفر تھا اور تم جان لو کہ اس سفر کی تیاری یوں ہو سکتی ہے کہ گناہوں سے دوری اخفیار کرو نیک کام کرو اور لوگوں کی مدد کرو جی ہاں امام سجاد علیہ السلام وہ بوجھ ضرورت مندوں کے لئے اٹھا کر لے جا رہے تھے کہ آپ علیہ السلام کی آخرت کے لئے زادراہ بن جائے اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دوائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے اور ہاں لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجئے شکریہ